بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی انڈیا کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے موقع پر وزراء خارجہ کی ملاقات کی دعوت قبول کرنے کے صرف ایک ہی دن بعد منسوخ کرنے کا اعلان انڈیا کی زیر انتظام کشمیر میں محرم کے دوران جلوسوں پر گزشتہ تیس برس کی طرح اس سال بھی پابندی جلوس نکالنے کی کوشش کرنے والے آزاداروں پر لاتھی چارج ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں اگر آپ اتنا سیکیاریٹی پروائیڈ کر رہے ہو امن اور یاد رکھے لیے وائی نٹ فارگوی اور کلک میں دیکھئے گا دنیا میں ہائیڈروجن پر چلنے والی پہلی ٹرین جو محول کے لیے بھی اچھی ہے اور چلنے میں ڈیزل ٹرین سے سستی بھی انڈیا نے پاکستان اور انڈیا کے وزرائے خارجہ کے درمیان مجاوزہ ملاقات کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے یہ ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے اجلاس کے دوران سائیڈ لائنز پر ہونی تھی اور اس کا اعلان صرف ایک روز قبل ہی انڈیا کی جانب سے کیا گیا تھا اسے قبل پاکستان کے وزیرعظم عمران خان نے انڈیا کے وزیرعظم نریندر موڈی کو خط لکھا تھا جس میں انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان باتچیت شروع کرنے کی دعوت دی تھی اس اعلان کی مزید تفصیلات بتانے کے لئے ہمارے ساتھ پر احراس موجود ہیں دلی سے نامانگار سحیل حلیم سحیل ایک ہی دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ ملاقات کو اس طرح کینسل کرنا پڑا بس آلیہ اس کہانی کو صرف چوبیس گھنٹے ہی چلنا تھا کل شام وزارت خارجہ کی ترجمان رویش کمار نے یہ اعلان کیا تھا کہ انڈیا نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی اس تجویز کو قبول کر لیا ہے کہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نیو یورک میں جنرل اسیمبلی کے دوران ملاقات کریں اور آج انہوں نے کہا کہ عمران خان کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے اس لئے باتچیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سحیل یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے جو ان کا موقف تھا وہ بدل گیا ہے ایک ہی دن میں حصب اختلاف کی طرف سے بھی کافی اس بارے میں رد عمل سامنے آیا ہے جس کا اندازہ حکومت کو پہلے بھی شاید ہوتا تو اس طرح سے ایک دن ایک بات کہہ کے دوسری دن دوسری بات کہنے کا مطلب علیہ دیکھئے اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ ہے جو بات آج وزارت خارجہ کی طرف سے کہی گئی ہے اس کا کیا سیاق و سباق ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں کل جب یہ بات کہی گئی تھی کہ وزراء خارجہ ملاقات کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ عمران خان نے ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ دہشتگردی کے بارے میں بھی بات کرنے کے لئے تیار ہیں بار بار ان سے یہ بات پوچھی گئی تھی وزارت خارجہ کی ترجمان سے کہ آخر انڈیا اس باتچیت سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہتے رہے کہ یہ باتچیت نہیں ہے صرف ایک ملاقات ہے لیکن گزشتہ ایک دن میں کیا بدلہ یہ سوال بہت اہم ہے آج ہی کشمیر میں تین پولیس والوں کی لاشیں برامد ہوئی ہیں ان لوگوں کو شدت پسندوں نے اغوا کر لیا تھا اور اس کے بعد مار دیا گیا اس سے پہلے منگل کو بھی وارڈر سیکیورٹی فورس کے ایک جوان کو ہلاک کیا گیا تھا اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی لاش کو مسک کیا گیا اس کے بعد بہت سخت رد عمل یہاں پر تھا اور کانگریس کی جانب سے بار بار یہ بات پوچھی جا رہی تھی کہ آخر ایسے حالات میں حکومت پاکستان سے باتچیت کیوں کرنا چاہتی ہے اس کا آجنڈا کیا ہے اس کی پاکستان پولیسی میں اتنا فلپ فلوپ کیوں ہے وہ کبھی سختی سے اور کبھی نرمی سے کیوں بات کرتی ہے جی اور سوہل وہ انڈین فورن آفیس کا جو وہ کلپ ہے جو وہ اعلان تھا جس میں انہوں نے بات چیت جو ہے اس کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا وہ کلپ شاید اب ہم آپ کو سنا سکیں پاکستان کے نئے پردھن منتری عمران خان کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا ہے وہ بھی ان کے کارے کال کے شروعاتی دور میں ہے ایسے محول میں پاکستان سے بات کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے بلکل ارتھین ہے اس بدلے ہوئے پریسیتی میں بھارت اور پاکستان کے ودیش منتریوں کے بیچ نی یورک میں کوئی ملاقات نہیں ہوگی اچھا سویل جیسے کہ ہم نے اس کلپ میں بھی دیکھا امران خان کا نام لے کر انہوں نے جس طرح سے ان پر تنقید کی ہے کیا یہ مانا جائے کہ مستقبل قریب میں جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف تو جاتے ہوئے نہیں نظر آرہے ہیں آپ نہیں نہیں آلیا بلکل نہیں میرے خیال میں جو زبان اس بیان میں استعمال کی گئی ہے وہ بہت سخت ہے اور یہ کہہ دینا کہ امران خان کے دور اقتدار کے شروعات میں ہی ان کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا ہے اور یہ جو باتچیت کی پیشکش تھی اس کے پیچھے کوئی وسیط اور سازش کار فرما تھی اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب آنے والے ایک سال میں تو کم سے کم کسی بھی طرح کی بہتری کا یا کسی پیشرفت کا کے بارے میں سوچنا بھی ممکن نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انڈیا میں انتخابات کا سال ہے ابھی تین چار ریاستوں میں ریاستی اسیمبلیوں کے انتخابات ہونے ہیں اس کے بعد اگلے سال مئی سے پہلے پہلے پارلیمنٹری الیکشنز ہونے ہیں اس کے بعد کوئی نئی حکومت آتی ہے اگر نریندر موڈی آتے ہیں یا کانگریس کی حکومت بھی آتی ہے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بار اتنا ہائی سیٹ ہو گیا ہے کہ اس کو نیچے کرنا یا گول پوسٹ کو شفٹ کرنا کسی بھی نئی حکومت کے لئے بہت مشکل ہوگا دلی سے سحیل حلیم ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں آج ہمیں آشور منایا جا رہا ہے اس موقع پر پاکستان بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے ادھر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ تیس پرس سے محرم کے دوران ازاداری کے جلوسوں پر پابندی ہے اس سال بھی سری نگر اور دیگر ازلا میں شیعہ آبادی کو محصور کیا گیا اور متعدد بستیوں کا محاصرہ کیا گیا بعض علاقوں میں نوجوانوں نے جلوس نکالنے کی کوشش کی تاہم پولیس نے ازاداروں پر لاتھی چارج کیا اور کئی کو حراست میں لے لیا سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ کشمیر میں ازاداروں کے یہ جلوس تیس سال سے چوری چھپے گلیوں اور محلوں میں نکلتے ہیں آٹھ محرم سے ہی شیعہ آبادی کو محصور کیا جاتا ہے اور اگر کہیں کوئی کوشش بھی ہوتی ہے تو پولیس حرکت میں آ جاتی ہے مذہبی اجتماعات پر پابندی تو ہے ہی لیکن گزشتہ تیس سال سے ایک بار بھی محرم میں ازاداری کے جلوسوں کی اجازت نہیں دی گئی یہی ماحول ہوتا ہے ہر بار جب بھی آٹھ یا دس محرم کو ازادار جلوس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ازاداری کے اجتماعات اور جلوسوں پر حکومت کی پابندی سے ازادار غصے کا بھی اظہار کرتے ہیں ہم شیعہ جو کشمیر میں ہیں ہمیں لازٹ ٹو ڈیکیڈ سے ہمیں یہ پروسیشن پر بین ہے آٹھوی کو بھی اور دسوی کو بھی ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں اگر آپ اتنا سیکیاریٹی پروائیڈ کر رہے ہو امن اور یاد رکھے لئے ہمارے لئے کیوں نہیں کیا ہم کوئی اس کو پہتر مار رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں کوئی نقصان کر رہے ہیں کوئی گورنمنٹ کی پروپرٹی تبا کر رہے ہیں سیدھے سے ہم چال رہے تھے اچانک یہ آگئے اور ہم پر حملہ کیا سب ہی مسالک کے رہنما اس پابندی کو مذہب میں حکومت کی مداخلت سمجھ دیں مبسرین حیران ہیں کہ مذہبی آزادی کو سلب کر کے امن کیسے قائم ہوگا حکومت کا ماننا ہے کہ محرم یا میلات کے جلوسوں میں ہن مخالف نارے بازی ہوتی ہے لہٰذا پابندی ناغذیر ہے لیکن ان قدگنوں سے کشمیریوں میں محسور ہونے کا احساس شدید تر ہوتا جا رہا ہے ریاض مسرور بی بی سی نیوز سری نگر اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر ایک نظر امریکہ کی طرف سے چین کے دفاعی اداروں پر روس سے ہتھیاروں کی خریداری کی پاداش میں لگائی جانے والی پابندیوں پر چین نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ فوری طور پر یہ پابندیاں واپس لے بس صورت دیگر اس کے نتائج پھوکتنے کے لئے تیار ہو جائے تفصیل کے ساتھ فراز حاشمی روس کے زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایس چار سو میزائل اور لڑاکہ تیاروں کی خریداری نے امریکہ اور چین کے درمیان ایک نیا تنازعہ کھڑا کر دیا ہے روس سے ان جدید ہتھیاروں کی خریداری پر امریکی وزارت خارجہ نے گزشتہ روس چین کی وزارت دفاع کے زیادی اداروں ایکوپنٹ ڈیولپنٹ ڈپارٹمنٹ اور ان کے منتظمین پر مالی پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان کیا تھا امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ اعلان کاسٹا نامی ایک قانون کے تحت کیا گیا ہے جو ایران روس اور شمالی کوریا پر آئیت اقتصادی اور مالی پابندیوں کے بارے میں ہے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ قانون پہلی مرتبہ کسی تیسرے ملک پر آئیت کیا گیا ہے چین اور روس کی جانب سے اس تازہ ترین اقدام پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے چینی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان جنگ شوانگ نے کہا کہ امریکہ نے بینلقامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی خلاف فرضی کی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا ہے ہم امریکہ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس غلطی کا ازالہ کیا جائے اور نام نہاد پابانیوں کو واپس لیا جائے وگرنہ اس کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا چین اور امریکہ کے درمیان پہلے ہی تجارتی جنگ جاری ہے اور دونوں ملک ایک دوسے کی مصنوعات پر درامدی محصولات آئیت کر رہے ہیں آئندہ ہفتے واشنگٹن کی طرف سے چینی درامداد پر دو سو ارب ڈالر کی مزید ڈیوٹیاں لگائی جا رہے ہیں جبکہ جواب میں امریکہ سے کی جانے والی درامداد پر چین ساٹھ ارب ڈالر کی ڈیوٹیاں لگا رہا ہے چین اور امریکہ کے درمیان جاری اس شدید کشم کشت کا نتیجہ جو بھی نکلے لیکن اس کا اثر امریکی اور چینی عوام نے محسوس کرنا شروع کر دیا ہے فراز آشمی بی بی سی نیوز تنزانیہ میں وکٹوریا جھیل میں ایک کشتی کے الٹ جانے سے اناسی افراد حلاق ہو گئے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد دو سو تک جا سکتی ہے گزشتہ شب کشتی الٹ جانے کے بعد اس میں سوار افراد کی تلاش کا کام اندھیرے کی وجہ سے روکنا پڑا تھا جو جمعے کی صبح دوبارہ شروع کر دیا گیا یہ کشتی ایکورا اور برگولورا کے جزیروں کی ترمیان الٹ گئی تھی کینیڈا کے قانون سازوں نے متفقہ طور پر میمار میں روہنگی آبادی کے خلاف فوجی کارروائی کو قتل عام قرار دیا ہے کینیڈا کے ایوان زیری نے اقوام متحدہ کی تحقیقاتی امبیشن کی رپورٹ کی توسیخ کی جس میں روہنگی آبادی کے خلاف کارروائی کو انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا گیا بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا یورپ کی روما برادری کون ہیں فش کی کوئی نئی نسل نہیں بلکہ ایک روبوٹ ہے اس کا سمندر میں کیا کام ہے دیکھے گا کلک میں بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی یورپ کی مختلف ممالک میں بکھرے ہوئے روما برادری کے لوگوں کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ روما معاشرے سے سب سے زیادہ کٹی ہوئی برادری ہے یوکرین میں کیمپوں میں رہنے والے روما خاندانوں کو امتیازی سلوک کی وجہ سے نہ صرف تعلیمی اداروں میں داخلے میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ ان کے خلاف پور تشدد کاروائیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے جانا پیس پیچو کی رپورٹ پیش کر رہی ہے نازی زفر ہمیں اس کی توقع نہیں تھی ہم نے دیکھا کہ اچانک مردوں کا ایک گروہ آیا جنہوں نے چہروں پر ماسک پہن رکھے تھے انہوں نے آدھی رات کو حملہ کیا اور ہمیں چاکووں سے چیر بھار دیا ایبولیا تو اس حملے میں بچ گئی لیکن ان کے شوہر ڈیویڈ مارے گئے ان کے سر اور سینے پر چاکو کے زخم تھے اس حملے کے ذمہ دار انتہائی دائے بازو کے ایک گروہ کے لوگ تھے جنہیں اب مقدمات کا سامنا ہے یہ یوکرین میں روما برادری پر گزشتہ تین ماہ میں پانچوں حملہ تھا یوکرین میں آباد روما برادری کے افراد کی تعداد چار لاکھ ہے ان لوگوں کو جس انتیازی سلوک، ناخوانگی اور بڑھتی ہوئی پرتشدد کاروائیوں کا سامنا ہے اس کی ایک بڑی وجہ وہ حالات ہیں جن میں یہ برادری رہ رہی ہے صرف پندرہ فیصد روما بچے سکول کی تعلیم مکمل کر پاتے ہیں آٹھ سالہ رینات بھی تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہے میں پولیس من بننا چاہتا ہوں لڑکوں نے میری ساری کتابیں پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی ساری کتابیں اٹھا کر پانی میں پھینک دی انسانی حقوق کے کارکنوں کا الزام ہے کہ حکومت روما برادری کے لیے کچھ نہیں کر رہی روما کو سرعام امتیادی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں سوئنگ پولز میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی نہ کسی کیفیٹیریا یا ریسٹوان میں داخل ہونے دیا جاتا ہے روما بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ عام سکولوں میں بھی نہیں جانے دیا جاتا متعلقہ حکام بھی اتفاق کرتے ہیں کہ حکومت کو مزید اقتامات کرنے کی ضرورت ہے رینات کی والدہ کی طرح روما برادری کے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سرکاری توجہ کے بغیر ان کا یہاں گزارہ مشکل ہے میرا بھی ایک خواب تھا لیکن وہ پورا نہیں ہوا اب میرے بچے بھی اپنے اچھے مستقبل کے خواب دیتے ہیں میری خواہش ہے کہ ایک دن ان کے یہ خواب پورے ہو جائیں جانا پیسپیچو کی رپورٹ اور اب وقت ہوا ہے ہفتوار ٹکنالوجی بولٹن کلک کا جس میں سائنس کی دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کی جھلک پیش کی جاتی ہے آج ہم آپ کو ایک ایسے انجن کے بارے میں بتائیں گے جو دھوئے کی بجائے پانی خارج کرتا ہے اور ملیے گا سمندر میں نظام زندگی کے ان نئے محافظوں سے جو انقریب آپ کو جیلی فش کے روپ میں ساحلوں پر اور سمندر میں نظر آئیں گے دیکھئے ہفتوار ٹکنالوجی بولٹن کلک آج نادیا سلمان کے ساتھ ہیڈروجن سے چلنے والی دنیا کی پہلی ٹرین پر خوش آمدی یہ خوبصورت ٹرین جرمنی میں سو کلومیٹر کے ایک روڈ پر چل رہی ہے اس ٹرین میں استعمال کیے گئے سیل ہیڈروجن اور آکسیجن کے ملاب سے بجلی پیدا کرتے ہیں اور اس عمل میں صرف بھاپ اور پانی کا ہی اخراج ہوتا ہے ہیڈروجن ٹرین بنانے کی لاغت ڈیزل ٹرین سے زیادہ لیکن اس کو چلانے کا خرچہ بہت کم ہے اگلی بار جب آپ ساحل سمندر پر جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو وہاں عجیب و غریب قسم کی جیلی فش دیکھنے کو ملے لیکن وہ حقیقت میں روپورٹ ہیں جن کا کام سمندر میں قدرتی نظام زندگی پر نظر رکھنا ہے یہ ڈرون فلوریڈا ایٹلانٹک یونیورسٹی کے انجینئرز نے تیار کیے ہیں لیکن اس سب میں فکر کی بات صرف ایک ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی اس جیلی فش کو کچھوے نگلنے کی کوشش کر سکتے ہیں روانسال ٹوکیو گیم شو کی خاص پیشکش میں سونی کے انیس سو چورانوے میں بننے والے پلی اسٹیشن کی ایک نقل بھی تھی پلی اسٹیشن کلاسیک ریٹرو ٹائٹل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے ایک ایکسپرٹ نے بتایا کہ حسرت ماضی پرانی کونسول کی طرف لے کر جا رہی ہے جن سے پرانی ویڈیو گیمز تک رسائی زیادہ آسان ہو جاتے ہیں دو ٹین کا یہ سپائیڈر روپورٹ برطانوی انجینئر میٹ ٹینٹن کا شاہکار ہے وہ درجانوں چھوٹے روپورٹ بنا چکے ہیں لیکن پانچ میٹر کے اس روپورٹ کو سب سے بڑے سواری کے قابل روپورٹ کا احزاز حاصل ہوا ہے اس کو اس کے کوکپٹ سے یا وائ فائی کی مدد سے ریموٹ کے ذریعے بھی چلائے جا سکتا ہے اور اس کی رفتار ایک کلومیٹر فی گھنٹہ سے کچھ ہی زیادہ ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر پھر رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینل ہے اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہانڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ پیر کو پھر حاضر ہوں گے تب تک ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلیا ناز کی کو اب اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی